ایک مرید گیا مرشدوں کے پاس کماتا بڑھاؤں بچتا کچھ نہیں ہے تو آپ حساب تو لگائیں کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے بعض لوگ حساب بھی لگاتے ہیں اور بہت جلدی ذہن اس طرح جاتا ہے کہ جادو سے ہی یہ کام کیا گیا ہے ہوتا بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے ذہن بنا لیا ہے مرشد جو تھے وہ درویش تھے ولی تھے انہوں نے فرمایا میں تمہارے گھر آ کے حساب لگاؤں گا اور اچانک کسی دن آؤں گا اچانک ایک دن وہ آگئے اور مرید سے کہا تو انہیں کہا تھا نہیں حساب لگاؤ کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے سبب کیا ہے میں آگئے ہوں اپنی عورتوں سے کوئی اندر چلی جائیں ببرچی خانہ خالی کر دیں تمہارے گندے بردن آج میں تو ہوں گا آپ اران ہو گئے ہوں گے ایسے مرشد بھی تھے جو مریدوں کے گھر جا کے کہہ رہے ہیں تمہارے گندے بردن میں تو ہوں گا ایسے پیروں کا کام ہی باطن کو صاف کرنا ہوتا ہے دونا ہوتا ہے مرید نے کہا ٹھیک ہے عورتوں کو اس نے زنان خانے میں اندر بیج دیا ببرچی خانہ خالی ہے مرشد تشریف لائے گندے بردن دیکھے مرید کو بلایا کہا دیکھو اس بردن میں بھی خانہ سالن بچا پڑا ہوئے اس میں بھی پڑا ہوئے اگر اس کو دھووں گا تو سالن نالیوں میں بہے گا جس گھر میں رزق کا عدب نہیں نہ ہوتا وہاں سے رزق کی برکتیں بڑھیں یہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا تم نے خود ہی اپنی اوپر ساتھ کچھ کیا ہوا ہے کہہ دیں انہوں کسی نے جادو کر دیا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے برکت نہیں ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ برطن کو صاف کرنا حضور کی سنت ہے ہمارے ہاں اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں پلیڈ میں جتنا کھانا نہیں ہوتا گھروں میں تو خیر اس قدر رزق کی بید بھی نہیں ہوتی لیکن میرج حالوں میں جو کچھ ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے برکت کے حوالے سے یہ نکتہ بیان کر رہا تھا کہ جہاں عدب ہے وہاں برکت ہے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ حدیث افاد نکل کی ہے روٹی کی تعزیم کرو رزق کی تعزیم کرو جو رزق کی ناقدری کرتا ہے توہین کرتا ہے اس سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں وہ محروم ہو جاتا ہے